موسیقی اور صرف ایک فلم انڈسٹری ہے پاکستان میں جس کے اوپر سارے شرمندہ ہے جیسے حکومت پاکستان تو ایسے کام کر رہی ہے کہ امریکہ وغیرہ سے انہوں نے ٹیمیں بھیج کے ان سے پوچھنا شروع کر دی ہے کہ ہمیں بھی سکھا ہو یہ کیسے کر رہے ہو یا یہاں پہ پتہ نہیں ہسپتال کیسے بن گئے ہیں یا باقی ٹریڈ کیسے چل رہے ہیں چلیں فلم انڈسٹری کا سوال تو ہے لیکن فلم انڈسٹری میں جہاں پہ دوسروں کو بلیم کیا جا سکتا ہے جہاں پہ غیروں کو بلیم کیا جا سکتا ہے جہاں پہ اور چیزوں کو یا مسروفیات زندگی کو یا پروڈکشن کالٹی کو بلیم کیا جا سکتا ہے وہاں کچھ اپنوں کو بھی بلیم کرنا پڑے گا چاہے وہ سٹوڈیو اونرز ہوں چاہے وہ سینما اونرز ہوں چاہے وہ خود میکرز ہوں اور چاہے اس میں کام کرنے والے لوگ ہوں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی contribution ضرور ہوتی ہے کسی نہ کسی فارم میں but having said that پاکستان فلم انڈسٹری کے ساتھ اصل مسائل کیا ہے اور کیوں اس انڈسٹری کو یا اس trade کے انڈسٹری تو کہنا ہی اس کو غلط بات ہے انڈسٹری تو اس کو کہا جاتا ہے جس کو لونز ملیں جس کی انشورنس ہو جس کو بینکس اور فنانشل انسیوشن ریکنائز کریں اس کو تو اپنے آپ کو انڈسٹری نہیں کہنا چاہیے یہ trade ہے فلم trade میں اگر کسی طرح return ہو سکتی ہے چیز یا اس کی رون کے واپس لوٹ سکتی ہے تو وہ کیسے ہو اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ ایک بڑی عام سی بات کر دی جاتی ہے کہ یہ فلم تو ہم بناتی اچھے نہیں ہے چلے جی پاکستانی تو اچھی فلم نہیں بناتے کوئی بات نہیں تو انڈین فلم میں کیوں فیل ہوتی ہیں یہاں پہ انڈین فلم میں فیل ہوتی ہیں سپائیڈر مین جو پوری دنیا میں پہلے ویک میں اسی اسی ملین ڈالر کا گروس کر رہی ہے پہلے ویکنڈ کے اوپر سوری ویک نہیں ویکنڈ کے اوپر اسی اسی ملین ڈالر کا گروس کر رہی ہے پاکستان میں اپنے پرنٹس کی بھی قیمت نہیں پوری کر سکی کہ جتنے پرنٹوں کے ساتھ وہ ریلیز ہوئی اور اسی ہزار یا ایک لاکھ روپے کے ایک پرنٹ تھا تو وہ بھی نہیں قیمت اس کی پوری ہوئی تو ہالی ووڈ بھی غلط بنا رہا ہے انگلینڈ بھی غلط بنا رہا ہے انڈیا بھی بری فلمیں بنا رہا ہے اور ہم تو ہیں ہی برے لیکن there must be a hope there must be a light at the end of the tunnel پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے وہ light کہاں ہے to discuss this issue I have three very important people with me میں ایک آپ کو بتاتا چلوں کہ important different aspects میں سید نور صاحب ہے میرے ساتھ یعنی ان کے میں متعلق کیا بتاؤں یہ کسی تعرف کے تو خیرمتاج ہے ہی نہیں لیکن اگر پاکستان میں کسی کو ڈیریکٹر کلانے کا حق ہے تو وہ صرف سید نور ہے زریز لشاری صاحب ہیں صدر ہیں all پاکستان سینما اونرز اسوسییشن کے اور بڑی فورمز پہ سینما اونرز کو اور فلم فریڈ کو ریپیزینٹ کر چکے ہیں چودری اجاز کامران صاحب ہیں ہمارے صاحب فلم پروڈیوسر ہیں اور چودری اجاز کامران کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاگل انسان ہے بے وقوف اور جلونی پروڈیوسر ہے کیونکہ آج کے حالات میں جب بالکل سکوپ نہیں ہے بزنس موڈل نہیں ہے یہ اپنا کروڑا روپیہ لگا کے پھر بھی فلمیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت ان کی بڑی پروڈکشن ہے بھائی لوگ وہ عید پہ ریلیز ہوگی آپ سب کو دیکھنی چاہیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ویری کوکلی سید نور صاحب میں نے تو ٹاپک پہ لکھا ہے کہ فلم انڈسٹری کے قاتل سینما والے لیکن ابھی میں اس کے اوپر آتا ہوں سینما والوں کے اوپر جب میں آتا ہوں آپ کے خیال میں چلیں سب کچھ ایک جگہ پہ ریوائیول ہم کیسے رہ کریں ریوائیول جب تک ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے جب تک عام آدمی جو بی کلاس طبقے سے جس کا تعلق ہے اس کی جیب میں وافر پیسے نہیں ہوتے وقت نہیں ہوتا بلوں سے اس کی جان نہیں چھوٹتی وہ سینما کی طرف نہیں جائے گا انٹرٹینمنٹ کی طرف نہیں جائے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ انٹرٹینمنٹ کو بہت سستہ کیا جائے جو جو اتنی مہنگی ہو گئی ہے اس کو بہت سستہ کیا جائے سینما کی ٹکٹس کو اور اس کو اور وہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ گممنٹ جو ہے وہ ہیلپ کرے سینما کی فیلم کی اور ان کو کچھ فنڈز دیے جائیں جس سے وہ جو ہے اس کو جو ان کا رسک ہے جو ان کا جو بجٹ ہے وہ نیچے آ جائے اور زیادہ سے زیادہ فیلمیں بنیں پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کیٹیگرائز کرنا پڑے گا اپنی فیلمز کو کہ ہمیں کس ٹائپ کی فیلمیں بنانی ہے کس ٹائپ کی لوگ ابھی جہاں ہم جائیں تو ہوتا یہ ہے کہ آپ تو گجرمار کا فیلمیں بناتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی فیلم بنانی نہیں آتی ہم جب ادھر جاتے ہیں دوسری کلاس میں وہ کہتے ہیں جی یا جو جو بول آپ نے بنا دی ہے کس کمیونٹی کے لیے بنا دی ہے تو کیٹیگرائز کرنا پڑے گا ہمیں اپنی فیلموں کو کہ ہم ساری کیا بنا دی بول 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 ایک فیلم ہے آپ نے دیکھی ہے ہاں آپ اس کو فیلم کہہ سکتے ہیں صحیح نور صاحب میں نے کہا آپ ڈیریکٹر ہیں آپ اس کو فیلم کہہ رہے ہیں دیکھیں میں میں بالکل بغیر بغس کے بغیر کسی بات کے بات کر رہا ہوں میرا مطلب ہے کہ بول can be a very good subject بول can be a very well acted thing بول بڑی اچھی production ہوگی فیلم نہیں ہے یہ میں چیلنج کر سکتا ہوں کسی کو بھی کسی فورم پہ even سید نور کو میں چیلنج کر سکتا ہوں نہیں you are right میں اس وقت اس کو discuss میں اس لیے نہیں کروں گا عوشت صاحب نہیں میں اس لیے کروں گا کہ وہ بھی ہمیں نہیں چاہیے ہاں نہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اقتضاد ہے یہ اقتضاد ہے فلفل نہیں کر سکتے ہر کٹیگری کے لوگوں کو تو یہ ایک بہت مشکلات آ رہی ہے اور وہ اس میں help کی ضرورت صرف اور صرف سینما ہے یہ کیا را کے ایجنٹ ہے I don't know کس کے ایجنٹ ہے لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جب بہت زیادہ فلمیں بنتی تھی اور اس میں 60% سینما آنر کا عمل دخل ہوتا تھا جب بہت زیادہ پڈیکشنز بنتی تھی اس لیے یہ سینما آنر ہی ہوا کرتے تھے جو فلم فنڈنگ ٹھیک ہے نا پوری دنیا میں سٹوڈیو آنرز نے کرائی تو ان کی فلمیں ابھی تک کھڑی ہیں یہاں پہ سٹوڈیو آنرز نے اپنی فنڈنگ ختم کرتی سینما آنرز بیٹ میں آکے آپ کی فلمیں کھڑی ہوگی ایسی تو یہ سینما آنرز کا جہاں تک اتراز رہا ہے کہ پاکستان میں اچھی پڈیکشنز نہیں بنتی اچھی فلمیں نہیں بنتی وافر فلمیں نہیں بنتی تعداد میں بہت کم ہے پاکستان میں سینما کون سے اچھے تھے ابھی دو سال پہلے تک کوئی سینما اس قابل نہیں تھا وہاں آدمی ٹوائلٹ میں جاتا تھا کومہ میں چلا جاتا تھا ابھی بھی چار پانچ سینما کے علاوہ کون سے ہیں اور یہ بھی سینما نہیں ہے میں بتاؤں جو سینما کا کلچر دنیا میں ڈیولپ ہوا ہے وہ ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوا یہ تو رینویٹ ہوئے نا یہ سینما اور اچھے ہوئے ہیں اگر سینما دیکھنا ہے تو وہاں کراچی میں میں نے تعریف کرنی ہے کراچی کو چھوڑیں اپنا لاہور میں یہ سینی سٹار میں نے سینی سٹار کی تعریف کرنی ہے that's the best سینما in part of course میں سینی سٹار کی اس لیے بڑا state of the art technology even 3D movies اگر انہوں نے لگانی شروع کرنی اس ملک میں جہاں پہ کوئی کونسپٹ نہیں ہے میں اگری کرتا ہوں آپ سے لیکن یہ بھی ایک سینما تو بات نہیں بنے گی یہاں ہمیں سینما کلچر کو ڈیولپ کرتے ہوئے ملٹی پلیکسز بنانے پڑیں گے کیسے سینما کلچر ڈیولپ کریں گے ایک آدمی فرض کریں جوہر ٹاؤن میں رہتا ہے یا ایک آدمی جو ہے وہ علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں رہتا ہے اب آپ کی فلم لگی گلستان سینما میں لکشمی چونک میں وہ وہاں سے اگر اس نے نو سے بارہ کا شو دیکھنے آنا ہے یا چھے سے نو کا بھی شو دیکھنے آنا ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ تو پہلے تو وہ ٹیکسی ڈون لے جو کہ اس کو ملنی نہیں ہے آجا پھر وہ کسی طرح چینا دھکے کھاتا وہ پہنچ گیا اور رات کو جس طرح اس نے باپس پہنچنا ہے ان حالات میں وہ بھی اللہ خیر کرے گا اس کے بعد ہے وہ بچوں کو لے کے آتا ہے کوئی ایک ایک بوتل ایک پاپ کون یہ ہے وہ کچھ کھائے گا تو فلم دیکھنے کے لیے دو ازار پہ اس کو نکالتا ہے بات نہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے ہر جگہ پہ سلمے بننے چاہیے اور جوہر ٹاؤن میں علامہ اقبال ٹاؤن میں ٹھوکر پہ نہر پہ ہر جگہ پہ سلمے بننے چاہیے جس طرح دنیا میں بانک ہیں انڈیا میں بھی اس طرح ہمارے طرح کے بڑے بڑے سلمے تھے وہ سارے ٹوٹ کے گھر کے ادھر بھی ملٹی پلیکس سلمے بنے ہیں داددہ سلموں کے بنے ہیں لیکن انڈیا میں سینما گرا کے پلازے نہیں بنائی ان کی جگہوں پہ پلازے بنائے ہیں ملٹی پلیکس ہی بنے ہیں سلم ہی بنے ہیں ادھر جو سلمہ انہوں نے اپنے آپ کو چینج کی ہے ان کی پروپٹی کافی مہنگی ہو گئی انہوں نے سلمہ حالانکہ ان کی پروپٹیاں نہیں بھی تھی انہوں نے کمیونٹی پلوٹس جو سینما کے نام پہ پلوٹس تھے ان کے اوپر اپنے ذاتی پلازے بھی بنا لیا مگر گورنمنٹ نے آپ کے گجرات والے دوست بھی اس میں آتے ہیں آپ کے گجرات والے دوست بھی اس میں آتے ہیں بالکل تو اپنے دوستوں کو بھی کہا کریں اپنے گربان میں جاکو ہم تو کہتے رہے ہیں ہم نے ہر دوست کو اس لئے وہ آپ کو ملنا چھوڑ گئے ہیں ذریع صاحب آپ لوگ روک ایجنٹ ہیں کس کے ایجنٹ ہیں ہم پیور پاکستانی ہیں نہیں آپ نہیں ہیں پاکستانی آپ کے کہنے سے فرق میں فرق بڑتا ہوں عید آرہی ہے عید الفطر آرہی ہے تین پاکستانی بڑی فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں آپ سنما ایجیبیٹر اسوسییشن جو ہے آپ اعلان کر دیں کہ ہم صرف پاکستانی فلمیں لکھائیں گے تین دن کے لیے چلیں میں آپ سے ایک سال مانگی نہیں رہا تین دن پاکستانی فلموں کو دے دیں میں اکیلا نہیں ہوں میں اسوسییشن کی بھیاب پر بات کر رہا ہوں کہ ان کو جو ابھی جو پریشر ہے سنما اس پر جیسے پچریں آرہی ہیں جیسے پچریں آرہی ہیں انگلیش بھی ہیں انڈین بھی ہیں یہ انڈین فلمیں کس قانون کے تحت آرہی ہیں گورنمنٹ کی پرمیشن سے آرہی ہیں کونسی پرمیشن آپ پریزیڈنٹ ہیں اسوسییشن کے گورنمنٹ نے پرمیشن یہ دیتی مجھے کیٹیگورکلی یاد ہے میں اس میٹنگ میں تھا جب آپ پرائم منسٹر کو ملے تھے کہ پانچ فلموں کو پرمیشن دی جائے گی ایک سال میں یہاں تو پچاس لگ رہی ہیں سر میں اس میں آپ کو کریکٹ کروں گا اس میں تھا کیس ٹو کیس بیسس پر آپ پرمیشن دیں اچھا کیس کیا ہے مجھے بتائیں کہ کہ اس مولک میں دوستانہ بھی لگی گی جو گیس کے اوپر فلم ہی اور آپ ہمیں وان نہیں کریں گے سینما پر بتا کے کہ فر ایڈالٹس اونلی اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹی کے ساتھ گیا ہوں اور مجھے آکے شرمندہ ہونا پڑا اور پانچ مند میں میں فلم چھوڑ کے نکلوں سر یہ تو کمپلینٹ سینسر بورٹ سے بنتی ہے اگر انہیں سینسر بورٹ آپ لوگوں کی اخلاقیات نہیں ہیں جو وہ کلیر کریں گے مووی جو سین کلیر کریں گے سینسر بورٹ نہیں لیکن آپ نے کمپلینٹ کی سینسر بورٹ کو آپ بھی تو بال بچے دار ہیں آپ عزت دار گھرانے آپ کا ماشاءاللہ بڑا عزت دار لوگ ہیں آپ لوگ آپ کی بیٹی کو نہیں پرابلم ہوگی سلسل چھپ نہیں ہونی چاہی جو چیزیں جنہوں نے نہیں دکھانی جو غلط ہے نا وہ وہ غلط ہے تو سینسر بورٹ نے غلط کیا ٹپکلی ریٹنگ ہوتی ہے یہ ہورر مووی ہے پاکستان میں تو وہ نہیں ہے ریٹنگ پاکستان میں تو وہ نظام ہی نہیں ہے آپ لوگ تو اپروف کراتے ہیں اپروف کرانے کے لیے سینسر بورٹ کو آپ پندرہ سے پچیس لاکھ رپا رشفت دیتے ہیں سارے فلم والے کرتے ہیں نا جی سر ابھی ڈیلی بیلی جو ہے ریجیکٹ ہوگی کہ اس میں گالی ہیں انہوں ریجیکٹ کر دی پاکستان کے کس قانون کے تحت سینسر ہوئی ہے مجھے یہ بتا دیں آپ جو پاکستان کا سینسر بورٹ جس میں آپ صورڈمی دکھا رہے ہیں جس میں ہم مرڈر اس رہا دکھا رہے ہیں کدا کے لیے جس میں آپ بھرکے جیسی حرمت کو آپ اس کو پامال کر رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے یہ ہماری وہ میری بات میں مجھے بتا ہے سیبل سوائیٹی والے بڑا بولیں گے لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو کوڈ آپ ایک پہ اپلائی کرتے ہیں وہ ساروں پہ اپلائی کریں سر یہ سینسر بورٹ آف پاکستان نے سینسر کی اور ماشاءاللہ سوکت بول کو مجھے ایک پاکستان پورا آپ کو دیکھ رہا ہے علفہاری صاحب آپ ماشاءاللہ پریزیڈنٹ اپنی اسوسییشن کے بہت بڑا نام ہے آپ کا آپ کا قابل اطرام ہے آپ تین دن صرف پورے سال میں میں کہہ رہا ہوں تین دن آپ یہ وعدہ کر لیں کہ پاکستانی فلموں کو دیکھیں میں یہاں ایک سوال ہے اسی تسلسل سے پاکستانی سینما نے یہ کہا کہ جیب چونکہ پاکستانی پڈیکشن نہیں ہے اس لئے ہم ہندوستانی فلم لگانا چاہتے ہیں اسی بنیاد پہ ان کو انڈین فلم ملی اس وقت پاکستانی فلمیں موجود ہیں تو انڈین فلمیں کیوں لگائے جانے ہیں پورا سال لگائے انڈین فلمیں میری ایک بات سنیں ایک بات سنیں آپ تینوں مجھے ایک بات بتا دیں میں انڈین فلمیں دیکھتا بھی ہوں میں انڈین کے ساتھ کام بھی میں نے کیا گیا میں اس لئے میں کوئی میں کوئی دوغلی بات نہیں کر رہا کہ اگر آج میں فلم نہیں بنا رہا تو میں اس کی برائی کر رہا ہوں نہیں اگر آپ پوچھیں گے تو میں وہ بھی بتا دوں گا فرق یہ ہے کہ اگر ہر چیز میں ہم نے انڈیا کے ساتھ ملنا ہوتا تو پاکستان بنائے کیوں تھا آپ اتنے بڑے تھنکر ہیں شاید ہی آپ نے جواب دیتے ہیں پاکستان بنائے کیوں تھا آپ نے پہچان کلی آپ کے کیا پہچان ہے ہر چیز میں تو آپ گندوں وہاں سے لینا چاہ رہے ہیں چینی وہاں سے لینا چاہ رہے ہیں فلم آپ ان سے لینا چاہ رہے ہیں عدیب ان کا لارے ہیں صحافی ان کا لارے ہیں آپ کے پہچان کیا ہے پہچان یہی ہے بھر انڈیا میں ملانے گا اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر پاکستانی اچھی فلمیں نہیں بنتی ہم یہ مانتے ہیں کہ نہیں بنتی رہی یہ کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے کچھ ہی نہیں ہے یہ لوگ سلمہ والے کہا رہے ہیں مجھے ایک بات بتائیں کون سے اچھی ہے نہیں اچھی ہے سینما ریز نو بڈی اپنے ناظرین کو ایک بات بتانی ہے یہاں پہ میں نے اپنے ناظرین کو دو باتیں بتانی ہے کہ پاکستان میں جو ریٹنگ آتی ہے یہ سینما اونرز کی ریٹنگ بڑی کمال کی ریٹنگ ہے جس فلم کو انہوں نے کہا ٹوٹل ڈبا اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ فلم ایک شو کر گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا میں تو وہ جملے بھی نہیں روپیٹ کر سکتا اب ان پیمرا ہی بین کر دے گا اس پروگرام کو جو اس فلم کے مطلب انہوں نے کہا اس فلم نے جا کے تیس روپے پہ تیس روپے کے ٹکٹ کے اوپر اٹھالیس کروڑ کا بزنس کیا فلم تھی چوڑیاں چودی کرامت اس کے پروڈیوسر تھے سید نور صاحب اس کے خالق تھے اور وہ ٹائٹینک کو بٹھا آگئی مجاجن کی مثال ہے مجاجن آپ کاما صاحب کی تعریف ہونے دے میں ایک اور بار بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں تین تیس فلمیں لگ کے اتر گئی ہندوستانی ایک وٹی لے کے جانے ابھی تک چل رہی ہے سال سے اس کی طرح کیوں نہیں دیکھتے اس کی طرح کیوں نہیں دیکھتے جو آرہی ہیں ہم لگائیں گے ان کو بھی جو سیچ سینما تھوڑے ہیں یہ نہ نہ کریں لشاری صاحب چلاکیاں پتے کیا کریں گے میں آپ کو ابھی بتا رہتا ہوں یہ پانچ فلمیں اپنے سینما میں لگائیں گے اور جو پاکستانی فلم ہے اس کا شوہ صبح ساڑھے نو وجہ رکھ دیں گے کہ ان کے اپنے ایسی بات نہیں ہے ایک بریک کے بعد آتے ان سے بادہ لیتے ہیں کہ یہ اب عید میں پاکستان کی فلمیں ضرور لگائیں گے میں وادہ کر رہا ہوں جی ٹیک اپ ریک ویلکم بیک رون دو بریک اور بریک پر جانس ملے آپ باتیں سننے تھے سید نور زریف لشاری اور چوتری اجاز کامران کی لشاری صاحب رو کے کہنے پہ آپ پاکستانی فلمیں تو نہیں روک رہے نا اس باری جن سے آپ لوگ جی یہ پاکستانی فلمیں لگیں گی اور یہ سارے سینما والے لگائیں گے آپ کے سینما میرے سینما میں بھی لگے گی ملٹی پلیکسس سے باقی باقی ملٹی پلیکسس پہ بھی لگے گی جہاں جہاں آئیں گی کتنے شو اچھا انڈیا کی فلمیں تو آپ ایم جی دے دیتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ان کو ایم جی نہ دیں ان کو صرف ایڈوانس ہی دیں سر کی ان کو ایڈوانس بھی ملتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی فلم کو فرس رائٹ ہونا چاہیے فرس رائٹ ہی دیں گے کیوں نہیں دیتے دیتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹوٹل چار شو ہیں اور اگر جیسے یہ بھی تین فلمیں لے کر رہے ہیں ہم بتائیں کیسے بٹوارہ کریں گے ان کا اپس میں سلوک نہیں ایک لحاظ سے ایک منٹ اپس ایک شو نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کیا کریں گے ان کو میں بتاتا ہوں ایک سینما کے سکرین ہے تو کیا کریں گے کیسے بانٹیں گے نہیں ایک سینما نہیں ہے پرپوزل سننے نہیں میں پرپوزل دیتا ہوں آپ کو آپ کے اوپر جو ہے دونوں میں سے ایک فلم لگنی چاہیے یا یا بھائی لوگ لگنی چاہیے لیٹسے ڈی ایشے کی بات کریں مجھے بات کرنا جائے ایک سینما ہے میں بات کی بات کروں پہلے میں آپ کی طرف سے شروع چلے میری طرف سے شروع ان کے اوپر جو ہے بھائی لوگ لگنی چاہیے نیچے ریما کی فلم لگنی چاہیے میری فلم نہ بھی لگے تو کوئی بات نہیں پنجابی فلم ہے وہ اس طرف لگ جائے گی اس کے بعد ڈی اچے میں ان دونوں میں سے ایک کی فلم لگنی چاہیے اور پی ایف میں ایک کی ادھر لگ جائے ایک کی ادھر لگ جائے اصل ماکٹ کراچی ہے ایک کی پھر ادھر لگ جائے سنے پیکس میں کراچی والے سنوانی دے رہے میں کچھ اور کہہ رہا ہوں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میری ایک بات سر ابھی خیر جائیں خیر جائیں سر میری ایک کرس بانٹ کے فلمیں دینے میری ایک کرس ہونے علشاری صاحب مازد کے ساتھ آپ نے میں سے سچ سننے کھری بات سننی ہے میرے پاس ایسے کیسز ہیں کہ آپ کے میمبرز نے چاہے وہ نگینہ سینما والا ہو چاہے وہ کوئی اور انہوں نے کہا ہے کہ جو مرضی اور پاکستانی فلم ہم نے اس صورت میں لگانی ہے کہ لاز ڈے پہ کوئی انڈین فلم نہیں آتی کیسے ایسی فلم مارکٹ ہوگی کیسے وہ پروموٹ ہوگی کیسے وہ پبلسائز ہوگی آپ کو نہیں بتا میں جھوٹ بول رہا ہوں کوئی آپ قرآن پہ ہاتھ رکھے کہے میں جھوٹ بول رہا ہوں مجھے تو اس چیز کا علم بھی نہیں آجیں کہ اسی دن اتار دیں گے اسی دن اتار دیں گے اب یہ پرابلم ہے کہ مین مکلور روڈ کے اوپر کئی سنگنا ایسی ہے ایک بات کلیر کر دوں میں آپ کو ایک بات انڈین فلمیں لگائیں ضرور لگائیں اور ضرور دکھائیں اور آپ اس پہ ضرور پیسے بنائیں اور لوگوں کو موقع ملنے چاہیے اچھی انڈین فلم دیکھنے کے یعنی میں اس کے حق میں ہوں لیکن فیئر کمپیٹیشن ہونا چاہیے ہم اپنے ملک میں اپنے پروڈیوسر کو انفیر کر کے یہ کوئی ہم سواب کا کام نہیں کریں سر آپ جب خود کہہ رہے ہیں کہ ایک فیئر کمپیٹیشن ہونا چاہیے تو آپ تو کمپیٹیشن ہی بند کریں لگے نا کمپیٹیشن ہونا میں تو یہ کہہ رہا ہوں بھائی جان میں تو ایک اور بات کہہ رہا ہوں آپ نے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا کہ حکومت پاکستان نے تو اجازت دیتی پانچ فلموں کی ایک سال میں پچاس کیسے آ رہی ہے سر یہ حکومت پاکستان اجازت دی رہی ہے آج بھی آج بھی یہ کہنے اسوی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اور اس کے بعد ملتا ہے اس کے بعد امپورٹر وہاں کون کون پیسے کھا رہے ہیں مجھے نہیں پتا جی کھا رہے ہیں آق لارے ہوں گے تو تلقہ رہی ہے بھائی اس میں تو نہ پروڈیوسر ہے نہ ڈریکٹر ہے نہ ایکٹر ہے نہ کوئی ٹیکنیشن ہے نہ کوئی نہ کوئی سٹوڈیو ہونے یہ تو ایکزیپیٹر کے اور ان کے درمیان میں امپورٹر نہ ہوں نہ میں نے کبھی پرکتا ہے دوستانہ دوستانہ تمام اسلامی ملک نے ریجیکٹ کر دی سنسد نہیں دیا پاکستان پہلی ملک ہے جس میں اس کو سنسد ملا ہے ایک چیز دوسرا ایک لاو ہے پاکستان میں کہ آپ 20% فارن فلم لگائیں گے جس میں انگلیش ہے جس میں انڈین ہے 80% آپ پاکستانی فلم لگائیں اگر پاکستانی فلم نہیں بن رہی ہمیں کوئی طراز نہیں آپ انڈین فلم لگائیں مگر ایدوں پہ جو ویسے بھی بری بھی فلم آتی ہے آپ بری فلم لگا سنسد نہیں پاکستانی فلم کیونے بلگر گانے بنتے ہیں کتنے ایگری پاکستانی بلگر گانے دیکھے ہیں جو ابھی ریلیس ہوئی تھی چند دن پہلے وہ انتہائی گھڑیا انتہائی گھڑیا فلم ہے میں ایک اگر میں کسی چیز کی برائی اگر میں آپ کے ایک فیل کو میں منی بدنام ہوئی تو میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ایک سیکنڈ کہ وہ دوسری طرف کوئی چیز اچھی ہے میں صرف کچھ اور بات کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ بھارہ آپ پہی مجھے آج گارنٹی دینی لوگوں کے سامنے کہ عید پہ صرف پاکسانی فلمیں لینے یہ میں گارنٹی نہیں دے سبتا ہے it's not possible رو میں کیا کہا ہوئے آپ کو کچھ نہیں کہا رو سے آپ را تو ہے آپ میرا سوال ہو سکتا ہے میرا سوال یہ عید پہ کونسی انڈین فلم لگا رہے ہیں ابھی تم اندازہ ابھی کونسی آرہی انگلیش بھی آرہی جو بھی آئے گی یہی پوائنٹ ہے ابھی ان کو کوئی پتہ نہیں کونسی لگانی ہے ہم کہتے ہیں ہماری فلمیں لگائیں پہلے ایگریمنٹ کر لیں ہم سے تین فلمیں آرہی ہیں لگائیں گے ان کی پچر لگی میں بوٹی لے کے جانی میں نے تین شو دیئے دو ہفتے چلائی نہیں چلی اٹھار دی کیا کروں نہیں وہ ہم یہ نہیں چلے جو چلے آپ چلائے ہم نے تین شو دیئے اوری دنیا میں اس سے زیادہ کیا اور وہ تین شو سے زیادہ کیا بہت اچھا کیا بری کود بری کود یعنی یہ آپ نے رو سے نہیں پوچھاتا نا اس دن رو گا ایجنٹ آپ زبردستی بنا رہے نہ میں بنوں گا نہ مہوں نہیں آپ ہے ویسے آپ لوگ لیتے ہیں آپ لوگ لیتے ہیں میں پاکستانی ہوں اور پاکستان سے پیار کرتا ہوں تیکنیکل طور پر سیلما والے جو پاکستانی فلم کو نہیں لگاتے اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی منسٹری آف کلچر نے کہا کہ اید چھوٹی اید ہو بڑی اید ہو پاکستانی فلم کے سامنے انڈین فلم نہیں لگے گی مگر وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ تین دن پہلے سنسر کرا لیتے ہیں چار دن پہلے سنسر کرا لیتے ہیں اس پر سیلما بلوک کر دیتے ہیں جبکہ پاکستانی فلم کے لیے حق ہے گلستان سلما ہے وہ بھی نہیں کامران صاحب ایک منٹ آپ تینوں بیٹھیں یہاں پر میڈم سنگیتہ سے لائن مل گئی ہے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم میڈم جی مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ تو پیڑے آرام سے انڈیا کی فلم یہاں پر ریلیز ہو جاتی ہے اگر پاکستانی پروڈیوسر نے انڈیا میں فلم ریلیز کرنی ہو تو کتنی آسانی سے ہوتی ہے ہوتی نہیں کیوں نہیں ہوتی مجاجن وہاں گئی ہے کیوں نہیں مجاجن ریلیز ہوئی وہاں پر کرتا ہے کون نہیں سر ابھی یہ بول پیکچر جو ہے انہوں نے سارے چار کروڑ کی روز والوں نے انڈیا والوں نے لے لی اور ورل وائد رائٹس کے ساتھ لی ہے اس میں کوئی کانٹنٹ ساتھ لوگوں کو پسند آئی اس میں تو کیونکہ اسلام کے مولویوں کی بے غرمتی ہے ان کی بیستی ہے تو وہ ان کے لئے بڑا اچھا کانٹنٹ ہے کمال کرتے ہیں جس میں مسلمان کو اس میں تو انڈیا کی مارکٹ آئی ہے آپ کے سنگس نہیں وہاں جا رہے ہیں وہ بھی گانے جا رہے ہیں نہیں نہیں ایک منٹ لیکن یہاں پہ آپ مجھے ایک بات بتائیں ہم نے پاکستان نے کوئی ایسی فلم بنائی ہے پچھلے بیس سال میں جو انڈیا کے یعنی ایڈیالوجی کے خلاف انفلیمیٹری ہو ہم نے کسی میں بھگوان کو مٹی کا صرف دکھائیا ہے کہ یہ بیکار چیز ہے یا ہم نے کسی ان کے دیوتا کی برائی کی ہے ہمارے تو ہر چیز کی جس کی برائی ہوتی ہے وہ گلورفائی ہو جاتی ہے وہاں پہ کیا باتیں کر رہے ہیں سنگیتہ جی آپ کو یاد ہوگا کہ میں اور آپ ایک ساتھ ملیتے یا شوپڑا کو بھی اور درمندر کو بھی کافی سالوں پہلے کی بات ہے اور وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا فکی میں انڈینز اور پاکستانیز کے بیچ میں کہ ون بائی ون فلم سیملٹینیسلی ہو کی اور پاکستان کی فلم لگائی جائے کی لیکن انہوں نے کوئی فلم نہیں لگائی جس کو انہوں نے ڈیمانڈ بھی کی چوڑیاں مانگی تھی اور نہیں لگائی تھیرانی مانگی تھی انڈین پنجاب کیلئے نہیں لگی ٹھیک ہے نا تو کتنی میں آپ کو فلمیں گناہ دوں تو کیا بات ہے کہ وہ بیک آؤٹ کر رہے ہیں اور ہم زیادہ جائی جا رہے ہیں اندر ہمارے لوگ جا جا کے فلمیں گا رہے ہیں اپنی سجوریاں ملے گی وہ تو نہیں دے رہے ہیں یہ ہمارے لوگ جاتے ہیں نا ان سے پچاس ہزار ڈالر میں ایت لاکھ ڈالر میں چلے وہ پاکستانی پیسہ لگائیں بات یہ ہے کہ یہ ایک بسنسمن کا رائٹ ہے کہ وہ جس میں مرضی پیسہ لگائے وہ اگر اس میں لگانا چاہتا ہے وہ اس کا رائٹ ہے میں اس کو منا نہیں کروں گا لیکن یہاں پہ چند بڑے اہم سوالات ہیں سید نور ہمارے ساتھ ہیں زوریز دشاری بھی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ بزید ہے کہ یہ راک ایجنٹ نہیں ہے صادق کامران بھی ہمارے ساتھ ہیں all of them after break take a break welcome back from the break اور break پہ جانس ملے آپ سنگیتہ بیکم کی باتیں سن رہے تھے جی آپ نے سنی میرا تو ایک ہی سوال ہے ان کو کچھ پتا نہیں ہے کہ عید پہ انہوں نے کونسی فلم لگا رہے ہیں جبکہ ہم تین فلمیں لے کے بیٹھیں یا تو مجھے یہ بتا دیں کہ ہم عید پہ یہ فلم لگا رہے ہیں آجا میں آپ کو بتاؤں اس حال کا پرابلم کیا ہے یعنی وجہ کیا ہے آپ کو میں تینوں کو ایک بات بتاؤں اصل میں یعنی ہم ٹوٹل ایک وجہ کو مس کر رہی ہیں اور یہ انتہائی اہم بات ہے پاکستان میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اوفیشلی فلم کو ڈیل کرنے کے لئے کوئی ادارہ ہی نہیں ہے صرف سنسر بورڈ ہے سینز کو نکالنا ہے جو بھی ان کا کوڈ ہے اس کوڈ کے حساب سے یہاں پہ ایک ادارہ تھا وہ تھا نیف ٹیک نیشنل فلم دیولپنٹ کورپوریشن اور کچھ ایگزیبیٹرز نے اس وقت ملکے نیف ٹیک کی کمر توڑ دی اور گورنمنٹ کو مجبور کر دیا کہ نیف ٹیک کلوز کر دیا جائے کیونکہ نیف ٹیک کے تھو انگریزی فلموں کی امپورٹ ہوتی تھی اور اس کے تھوہ لائسنسز ہوتے تھے اس کے تھوہ سٹریڈنگ ہوتی تھی جو کہ ہمارے کچھ ایمپورٹس کو پسند نہیں تھی نیف ٹیک کے نہ ہونے کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑنا آتی ہے شدید دیکھیں ہمارا ناتا ہی ٹوٹ گیا ہے پوری دنیا سے پوری دنیا انیوٹیشنز بھیجتی ہے فیسٹیولز کے اور فلموں کے حوالے سے پوری دنیا سے بری دنیا سے مرے اکسر میں جب جاتا ہوں بہت تو کہتے ہم کس سے رابتہ کرے کہاں انیوٹیشن بھیجیں آپ کو سکولرشپس ہے ٹریننگ کے جو ہمارے آمام آہ کس کے نام پہ بھیجیں کہاں بھیجیں کوئی رابتہ نہیں لاشاری صاحب نیف ٹیک کے نہ ہونے کا نقصان ہے میرا نکھیال یہ کوئی نقصان ہے فرنکلی ایکس بیٹرز تو نہیں کریں گے ہمیں اسے ہو یا نہ ہو فرنٹلی اصل چیز فلم انڈسٹری کو تو ہے نا نقصہ فلم انڈسٹری کو بڑا نقصہ خود ہی فلم انڈسٹری نے اس کو تڑوایا کہ نہیں ٹھیک چل رہے ہیں ایکسیبٹرز نے چند ایک میں نام نہیں لینا جاتا آپ کیوں میرے دونوں کے دوست ہیں فلم انڈسٹری کیوں تڑواے گی پردے رہ رہے ہیں تھوڑے سے وہ بھی روک ایجنٹی ہے اگر آپ مجھے روک ایجنٹ کہے سکتے ہیں میں رخلہ آپ ان کو نہیں کہہ دیں آپ سارے ملک کو روک ایجنٹ کہہ دیں اگر وہاں سے آلو آ رہے ہیں جو آلو کھا رہے ہیں وہ بھی روک ایجنٹ ہے جو پاکستان کے حالات ہیں اور یہاں پہ اس وقت جو پاکستانی یہ کہے کہ کسی پاکستانی چیز پہ اس کو اتراز ہوگا میں سمجھوں گا وہ پاکستان کا مخلص نہیں ہے ہم اتراز کری نہیں ہم کہنے میں لگائیں گے پکچر کسے کہا نہیں لگائیں گے تو کیوں نہیں کمیٹ کر رہے ہیں اگر آپ نے کہا ہے کہ میں ساروں کے بھی آپ بھی نہیں کر سکتا انڈیا کا ویٹ کر لیں گے انگلیش بھی آنی ہے نہیں انڈیا کا ویٹ کریں گے آنی وہ نہ لگائیں نا وہ ہی تر کہہ رہے ہیں ہماری پیار ہے ہماری پیار ہے ایک تو جو کراچی ہے سپیشلی وہ پنجابی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایک ترینڈ جو چلا ہوگا ہے جو رگلر ایک چیز سسٹم بنا ہوگا ہے شاہر صاحب یہ بان لے کہ جو بات کہی جا رہی تھی وہ صحیح ہے آپ کے پرائیورٹی کچھ ہو رہی ہے میں بان لگو آنی پاکستان سینما میں بھی نہیں کہہ رہا ہے میں وہ بان کر رہا ہوں پرائیورٹی ہے کہ آپ سمجھے انڈیا پرادک اور پاکستانی پرادک نہیں ہم سمجھے پرادک نہیں ہم سمجھے پاکستانی فیلم ابھی آپ دوگلی بات کریں جی کمران سر نہیں دوگلی بات انڈیا پر بھی جو آتی ہے وہ کون کون سی اتنی اچھی ہے اب یہ امیتہ بچن کتنی بڑی فلم ہے اس نے چار ہزار پیگا میں یہ نہیں کرتا پاکستانی فلم کو کیوں برا گیا میں آپ سے اگری نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی کی فلم کو برا نہیں کھوں گا ہم نہیں یہ کہتے ہیں ہم نہیں آپ کو سپری دے رہے نا آپ ان یہ لگا لے جب دیتے ہیں تو سلطہ پاکستانی فلم لگائے نا میں صرف یہ کہتا ہوں انگلیش فلمیں لگانے آلے ہیں کیا لشاری صاحب کو نہیں پتا کہ یہ لا موجود ہے مگر اس پہ بھی عمل درامت نہیں ہوتا نہ گورنمنٹ عمل درامت قراری ہے نہ ان کی اسوسیشن عمل درامت قراری ہے کیونکہ پاکستان میں کم فلمیں بھی بن رہی ہیں تو ان کو کچھ موقع تو دیا جائے نا پورا سال آپ انڈیا لگا رہے ہیں آپ اگر ایک ویک پورے سال میں لگا لیں تو کیا فرق پتے ہیں سب یہ ایکسپرینس پچھلے سال عید پہ کیا بھی کیا اور دبانگ پنچرز انڈیا کی نہیں لگی اور سنماز کا اوور آل کوئی تین کروڑ روپے کا نقصان ہوا کس چیل پہ نقصان لگا نہ لگانے پہ نہ لگانے پہ آپ کی کوئی انویسمنٹ ہے اس پہ میری کوئی انویسمنٹ ہے تو پھر آپ کی نوشان کیا ہوگا اگر وہ لگتی تو کتا بیسز کرتی دبانگ وہ سلمان کان کا بھائی اس کا پرڈوسر ہے میں کہہ رہا ہوں روح میں کہہ رہا ہوں روح آپ ماننے نہیں آپ بار 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 آپ کہنے سے روحبے پیسے لگے مہتے ہیں وہ آپ کہتے رہے آپ کہہ سکتے ہیں میں آپ کو کہہ دوں آپ روحبے کیا آپ کا نقصان کیسے ہو لکمان بھائی وہ نقصان اس طرح ہوا ہے میں کلیر دوں کہ یہ پروفٹ کو نقصان کہتی ہیں یہ اپنا پروفٹ جو انہوں نے کاؤنٹ کیا ہوا تھا نا سلم لگے گی ہمیں یہ پروفٹ ہوگا وہ نہیں ہوا وہ یہ نقصان کر رہے ہیں ایک اصول کی بات let's face it چودہ سو سینما تھے اس پاکستان جب تھا پاکستان پھر وہ ہزار سینما رہ گئے نو سو سینما رہ گئے لیکن ان میں سکسٹی پرسینٹ ایسے سینما تھے کیونکہ آپ اسوسییشن کو رپیزنٹ کر رہے ہیں اس لیے میں آپ سے اس وقت پوچھا ہوں جو کہ بنے ہی کمیونٹی پلوٹس کے اوپر تھے اور جن کی پرمیشنز ہی صرف ایک سوشل ابجیکٹیف کے تحت کہ ان پر سینما بننا ہے یا اس پر سکول بننا ہے یا اسپتال بننا ہے جو بھی کمیونٹی پلوٹس ہوتی ہیں ان سینما گھروں کو ڈیمولش کر کے جو این ایسی بھی لے لیے پیسے پیسے کھلاتا نا کوئی تو این ایسی لے لیتا ہے اس کے بعد وہاں پہ جب پلازے بن گئے اور اس سینما سکرینز ختم ہو گئی تو کیا یہ ظلم نہیں ہے اس ملک کے ساتھ بالکل زیادتی ہے لیکن بٹ ای تنک وہ اتنے طاقتور نہیں تھے کہ زبردستی بنا لے تھے ایک این ایسی لیا کسی گورنمنٹ کے دارے نے ان کو این ایسی دیا وہ ہماری گورنمنٹ ہے نا چلی یہ ہمارے لوگ ہیں پھر این ایسی ملا تو انہوں نے یہ کام کیا نا بھی پراپر پرمیشن انڈین فلم تو بغیر این ایسی کی آ رہی ہے بغیر این ایسی کی نہیں آ رہی ہے فیڈل سیکٹری ان میں کون سی فلم اور گانا اور سی ڈی اور کسیٹ این ایسی کے ساتھ آ رہی ہے پیمرا سے پوچھیں نہیں ایک پیمرا کا کام نہیں ہے وہ اور کس کا کام ہے آپ کو یہ ہی نہیں پتا چلی سنسر بورڈ کر لے نہیں سنسر بورڈ کا بھی کام نہیں کوپی رائٹ والوں کا کام ہے کوپی رائٹ والوں کا بھی کام نہیں ہے پہلے تو وہ کسٹم والوں کا کام ہے کہ کسٹم کے تھرو کیسے انٹر ہوئے ہے کمال کرتے ہیں اس کے بعد ایف ای اے کا کام ہے اس کے بعد انٹیریا میں نے اس کیا کہا آپ کے در میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اپنا قبلہ تو سے ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں ہے انٹرسٹ پیسہ کمانا ہے جس طرح بھی ہو جو گورنمنٹ اور پاکستان سے میٹنگیں ہوئی ہیں انڈین فلم کے کھولنے کے لیے اس میں آپ بھی جاتے رہے ہیں یہ بھی جاتے رہے ہیں جو ہمیں بریف کیا گیا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ پاکستانی فلم میں ایک فلم پاکستان پاکستانی فلم انڈیا جائے گی اور اس کے بدلے بھی آپ کریں گے انہوں نے سوال اٹھایا کہ جی پاکستانی فلم اس قابل نہیں ہے مگر اس وقت گورنمنٹ کے جو آدمی کے لیے ایسے کافی پروڈیوسر اس قابل نہیں ہے یہ بھی میں عقب دادوں توٹرنل آپ کی سائیڈ نہیں لی جا سکتی کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ فنینسروں کے طور پر آئی ہیں پروڈیوسروں کے طور پر آئی ہیں کتنے پرسنٹ پروڈیوسر ہیں جن کو فلم کی سمجھو وہ خود بھی اندلائق نہیں ہوگئے اپری انٹرنیشنل مارکٹ ڈیویلپی نہیں کی ایگری ایگری آپ کیسے کی لڑائی کر رہا ہوں میربانی کو شروع ہویا ہے روہ تو سانویت فارق کیتا ہے روہ تو فارق نہیں کیتا ہوتے تھی آنا ہے آپ ادھر فلم نہ بیجیں ہمارے سے کوئی فلم خرید دے گا کچھ اس میں پاکستانر فلم درستری کا بھی تو فیدہ ہوگا یعنی ابھی ظلم کی بات نہیں ہے کیسا یہ نور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ابھی میرے دفتر میں بات ہو رہی تھی کہ ایک صاحب پہلی رمضان کو فلم اناؤنس کرتے ہیں اید الفطل پر ریلیز کر رہے ہوتے ہیں یعنی یہ فلم بنتی ہے اس میں تو ڈراما نہیں بن سکتا لانگ کلے نہیں بن سکتا تو کلرز تو آپ لوگ بھی ہیں نا اتنے سینما اس ملک میں ٹوٹے کیوں ٹوٹے اچھی ناصل میں ہونے کلٹے سوٹے گا آپ میں روک سائیڈ پہ ہوں یہ بڑی غلط بات کرتے ہیں کہ فلموں کی وجہ سے سینما ٹوٹے گئے ساری دنیا میں سینما ٹوٹے ہیں اور اس لیے ٹوٹے ہیں کہ سینما کلچر تبدیل ہو گیا ہے سینما کلچر اب بھی ہوج سینما کا نہیں رہ گیا بھائی یہ ایک زمانہ تھا جب ایسے سینما چلتے تھے اب سینما کلچر ٹوٹل چینج ہو گیا ہے میں یہ ایک سوال کرتا ہوں یہاں پہ کہ یہ جتنے بھی سینما ہیں یہ اپنی فلم انڈسٹری کو بچانے کے لیے کیا کنٹیبوٹ کرے کیا سپورٹ کرے سر بڑے سال انہوں نے تبدیل کیا اور کرتے ہیں پاکستان میں اکثر لوگوں کا ایک خیال ہے کہ فلم انڈسٹری کا مطلب ایک زیادہ ہے جبکہ فلم انڈسٹری میں اور بہت سے شو بھی ہیں ایک زیادہ تو لاسٹ شو بھائی بہت سلوشن ملکم بیک آفتر بریک ملکم بیک آفتر بریک جی شاہدی دیکھیں جی سینما کی ضرورت فلم ہے اور فلم کی ضرورت سینما ہے ان دونوں لوگوں کو ملکے ایک ایسی کمیٹی بنانی چاہیے جیسے کہ یہ ہندوستانی فلموں کو جو بھی پیسے ایڈوانس کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں یہ پاکستانی فلم کو کریں پاکستانی فلم کو یہ چاہیے کہ وہ ان سینما کے ساتھ ایگریمنٹ کریں اور ان کو ٹائم پہ اپنا پرادک دیں اگر ان کے دل میں تھوڑی سی بھی محبت ہے پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے تو ان کو یہ فنڈنگ تھوڑی سی ان کو کرنی چاہیے تاکہ آگے آئیں پیڈوسر اور مل جل کے یہ کام پر یہ تو ٹوٹلی بیٹھ کے دنائے کرتے ہیں یہ فلم والے یہ فلم والے یہ تو ہائیں گلدے یہ بڑے سال ہوتا رہا یہ تو میں گریج نہیں کرتا آپ کا اگر بزنس موڈل فالٹی ہے تو کوئی آدمی کیوں اس میں اپنے پیسے لگائے آکے نہیں پیسے نہ لگائے یہ ہندوستانی فلموں کو ایڈوانس دیتے ہیں پاکستانی فلموں کو بھی دیں ایڈوانس دے رہے ہیں ایڈوانس دے رہے ہیں ایڈوانس دے رہے ہیں ایک منٹ آپ کو آج دے دیا ایک منٹ میں نے آپ کو پچاس لاکھ ایڈوانس دے دیا ریکاوری میں کان سے کروں گا جب آپ کی فلم دو لاکھ کا بیگ کرے گی پہلے کان سے کرتے ہیں پہلے آپ ٹریڈ کا حصہ تھے ٹریڈ چل رہا تھا پائی جانجز آپ روائل مارک میں ہیں سو دفتر وہاں پہ تھا اور بڑے کام ہو رہے تھے ایک تو جس سے رکبری کے چانسز ایک بیسنس من ہے اس نے پیسے دوانس دینے اس کو رکبر ہونے وہ تو میں شاری اگری نہیں کرتا وہ تو ایک بزنس من کو اگر آپ اپرچونٹی دکھاتے ہیں کہ میں تمہیں پیسے بنا کے دے رہا ہوں وہ تو خود پیسے لے گائے گا اور اگر آپ کے موڈل میں پیسے نہیں بنتے نظر آرہے تو وہ تو کوئی نہیں انویسٹ کرے گا نہیں نا کئی پروپلم ہے مجھے پتا ہے میں اسی مارکن میں بیٹھا ہوا اب بھی کمپیٹسٹر میں دے رہے ہیں کہ اگر زریعہ صاحب کا سلم ہے وہ کر رہے ہیں اگر نوٹ کر رہے ہیں ایک سیکنڈ اگر وہی پیو ہو رہے ہیں ہکومت پاکستان کیوں سیریس نہیں ہے کیا یہ کام ہم نے صرف یہ سمجھ کے چھوڑ دیا ہے کہ یہ اخلاقیات سے گراوا کام ہے اور ہمارے کلچر کا عصہ نہیں ہے ہندو کے لئے تو چلیں ناچ گا ناڈانس جا تو کیا اس وجہ سے یہ زبال پتی ہے اس میں کرپشن زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ پاکستانی فلم سنسر جائے گی تو اس میں اتنے پیسے نہیں ہے انڈین فلم جائے گی تو اس میں بہت زیادہ ریشوت ہے اس میں کرپشن بے اپنا دروازے کھلے اوپر سے لے کے نیچے تک اور میرے سے زیادہ ضروری صاحب اس چیز کو جانتے ہیں کہ کس طرح پیمٹ کی جاتی ہے کس طرح سنسر کرے گی ایک سیکنڈ میری ایک بات سنیں میری ایک ارس سنیں جب ایک فلم ہی ریلیز ہی چار ہزار پرنٹس کے ساتھ ہو رہی ہے تو کرپشن تھوڑی ہو یا زیادہ اس سے تو ریلیز ہونا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا آپ کی تو اچھی فلم آٹھ پرنٹوں کے ساتھ میں ریلیز ہوتی جب میرے میں اس کان ریلیز ہوئی ہے تو چار ہزار آٹھ سو پرنٹس کے ساتھ ریلیز ہوئی ہے آپ کر لے آم مقابلہ میرا ایک سوال ہے اس کا مقابلہ بولنے کیا ہے اس سے زیادہ بزنس فرسٹ میک میں کیا ہے ڈھائی کروڑ کا بزنس ہے ان کے پیرزن میں مائی مائل لیکن لوکل پڈکشن کو ہے انفرچنٹلی بڑی اچھی بات یہ تین فلمیں ہیں اس کے بعد کوئی ملے چریدی ہوئی اچھی بات ہے آئی آئی ویش کے پاکٹن نہ صرف وہ اور اچھا کرے بلکہ پاکستانی فلمیں بھی اچھا کرے آپ نے وہ فلم کانٹینٹ پہ نہیں آپ نے اس کی پبلسٹی پہ لی آپ نے تو دیکھی فلم پہلے دن ہے میں کانٹینٹ پہ آپ کے آپ مجھے کہا میں رسگلے کھا رہا ہوں پبلک پسند کر رہی پبلک کیوں آ رہی ہے پبلک دو ریزن سے آ رہی ہے ایک اس آدمی کا سکور اچھا اس نے پہلے بھی اچھا کام دیا ٹی وی پہ بھی دیا فلم میں بھی اس نے اچھا یعنی سکور کیا اس کی پبلسٹی بہت ہے ابھی بھی بہت اچھی اور اچھی پبلسٹی ہے دیکھیں ایک منٹ فلم کا میوزک بہت ہے اس کا میوزک بہت ہے بول کا میوزک بہت بڑھا ہے اور اس نے پہلے لانچ کر میں کچھ اور کہہ رہا ہوں آپ یہاں پہ میرے سے میرے موں میں الفاظ نہ ڈالیں میں کٹیگورکلی آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بول آپ نے جن وجوہات کی بنا سے لی ہے وہ باقی فلم پر اپلائی نہیں ہوتی سر اچھا کانٹینٹ بنائیں گے زیادہ چلے گی اور انٹرنیشنل مارکٹ کو کیپچر کریں تب ہی کام چلے گا یہ دس بارہ پرنٹوں سے ان کی ریکاوری نہیں ہوگی یہ مارکٹ بہت چھوٹی ہے پاکستان کی ان کو انٹرنیشنل لیول کی موویز بنائیں گے کیسے بنائیں گے مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں اس پہ کتنے پیسے مجھے آپ ایک ایسا کریں ایک منٹ ایک منٹ شاہدی ایک منٹ ہم دونوں مل کے اناؤنس کر لیتے ہیں میں بھی آدھے پیسے ڈالتا ہوں آپ بھی آدھے پیسے ڈالیں تمام ایک منٹ ساری management آپ کل لیجیگا میں تو اپنے پیسے آپ کے ساتھ ڈال رہا ہوں آپ سے نہیں مانگ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے آپ ڈالتے ہیں میں آپ کے ساتھ ڈالتا ہوں آپ بنا کے دکھیں آپ طریقہ پتائینا کیسے بنتی ہے میری ابھی آپ نے ایک گھنٹہ بیٹھ کے ان کو طریقے سمجھائیں ہیں کہ یہ اگر اس طرح کریں اگر اس طرح کریں میں تو اپنا پیسہ آپ کو دے رہا ہوں میں آپ سے مانتے ہیں بنا کے دکھائیں نا جب آپ کی وہ ہے یہ بنا یہ بنا سکتے ہیں جب آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے تو ایک گھنٹہ بیٹھ کے آپ نے بات کیا 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 اطراز کس بات پر کیا اطراز کس بات پر کیا کونٹنٹ اچھا بنائیں گے تو چلے گی پبلک پسند کریں گے اچھا کس طرح بناوں مجھے میں بلیڈ باروں اپنے ابو کیا کروں بتائیں مجھے چھرا مارے چاہیے بتائیں مجھے کون سا چھرا ماروں آپ کے حیال میں کون سا آئے گا آپ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں میں آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میں اتنی حمد نہیں ہے آپ میں اتنی حمد نہیں ہے کہ ایک آدمی آپ کو پورے پاکستان کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس دو روپے ہیں یا دو سو روپے ہیں جتنے بھی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ لگانے کو تیار ہوں مجھے پیسے دے میں ایک سوز ووٹر پاک رہا آپ کو لگا دیتا ہوں چون مجھے کام ماتا ہے مجھے فلم منانے کا نہیں ہے تو میں زبردستی کروں گا کیوں کروں گا تو پھر اس کے بعد نہ کریں آپ پھر اسے اتراز نہ کریں جب آپ کو پتا نہیں ہے اگر آپ کو پتا ہی نہیں ہے تو اگر ایسے لوگ جن کو فلم کے مطلبے کچھ نہیں پتا وہ ایگزیبیٹر اسوسییشن کے پریزیڈن بن جائیں گے تو اس ملکہ ہی ہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے بڑا سیدنور صاحب آپ کا صورتی صاحب آپ کا چودی کامران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ چلتے جلتے میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر پاکستان فلم نرسلی نے بہتر ہونا ہے تو امانگس آدھر ٹنگز گارمنڈا پاکستان کو فوری طور پر نیف ٹیک کو بحال کرنا ہے اور ایک ایسا انسٹیوٹ بنانا ہے کہ جس کی یعنی نیچے آ کے وہاں پہ ٹیکنکلی لوگ ٹرین ہو کے باہر نکلیں اور وہ ایکوپ ہو کے باہر نکلیں ایکوپنڈ وگرہ آتا رہتا ہے وہ سب کچھ وقت کے ساتھ آ جاتا ہے وہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے اصل چیز ایکسپرٹیز تہلے آنی چاہیے اور سب سے پہلی بات یہ جیسے میں 18000 شاپس کی بات کی جب تک چوری کا کام بند نہیں ہوگا جب تک چوری اور سینہ زوری بند نہیں ہوگی لیجٹمیٹ کاروبار چل ہی نہیں سکتا انٹل ریٹ سنگ اللہ حافظ